اسلام علیکم میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب ناظرین ایک عورت کی بچہ دانی کے اندر سپرمز جو ہوتے ہیں مرد کے کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں اور اگر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ایک بار ہمبستری کر لے تو کیا اس ہمبستری سے حمل ٹھہر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا کیا ایک بار ملنے سے حمل قائم ہو سکتا ہے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی جانب ناظرین اس ویڈیو کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھنے کے بعد آپ خود کو حاملہ کر سکتے ہیں جلدی حاملہ ہونے میں آپ کو ہیلپ ہوگی تو میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اب ناظرین بات کرتے ہیں مرد کے سپرمز کی مرد کے سپرمز ہوتے ہیں یہ تین سے چار دن تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ جب یہ عورت کی بچہ دانی کے اندر ہیوٹرس کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر یہ تین سے چار دن تک زندہ رہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ دن تک بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے اندر زندگی ہوتی ہے یہ جو سپرمز ہوتے ہیں مرد کے ان کے اندر ٹریبلنگ کرنے کا سفر کرنے کی طاقت ہوتی ہے اگر یہ خارج ہوتے ہیں تو یہ آگے ٹریول کر کے سفر کر کے ان کی جو دم ہوتی ہے یہ سفر کرتی ہوئے نا جس طرح مچھلی پانی میں تیرتی ہے اسی طرح یہ تیرتے ہوئے عورت کی بچہ دانی تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر یہ جا کر جوہنا قائم ہو جاتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں اور انڈے کا انتظار کرتے ہیں اور جب عورت کی جوہنا اولیشن ہوتی ہے عورت کی ایگز نکلتے ہیں تو اگر کوئی بھی ایگ کسی بھی سپرم کے ساتھ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو عورت حاملہ ہو جاتی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایک مرد اور عورت ملتے ہیں ملینز کی تداد میں سپرمز خارج ہوتے ہیں بندے کی طرف سے لیکن ملینز کی تداد میں سے صرف ایک ہی فرٹیلائز ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے پریگننسی قائم کرتا ہے حمل کرتا ہے تو ناظرین ایک عورت کے ساتھ اگر مرد ایک بار ہمبستری کر لیتا ہے تو اس کے پانچ دن کے اندر اندر وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے اگر پانچ دن کے اندر اندر وہ اولیشن کرتی ہے وہ اولیوٹ کرتی ہے اس کے ایگز نکلتے ہیں انڈے خارج ہوتے ہیں انڈے پھوٹتے ہیں اور جا کے سپرمز کے ساتھ فرٹیلائز ہو کر زائی گوڑ تیار کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی ٹھہ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں عورت کی اولیشن کی عورت کی اولیشن جو ہوتی ہے اور اس کے جو ایگز ہوتے ہیں یہ ایک سے دو دن میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں کچھ نے کہا ہے کہ یہ کچھ ہی گھنٹوں میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نے کہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں یعنی کہ دو دن تک یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اب ناظرین سپرم جب بھی پانچ دن عورت کی بچہ دانی کے اندر رہیں گے اور ان دنوں میں سے جب بھی عورت اولیوٹ کرے گی اولیوشن کرے گی انڈا خارج کرے گی عورت پریگنٹ ہو جائے گی تو اب مین نیچور ہمارا یہ ہے کہ جب عورت کے اولیوشن قریب ہو آپ ہم بستری کرنا سٹارٹ کر دیں اولیوشن سے تین سے چار دن پہلے ہم بستری کرنا سٹارٹ کر دیں کوئی بھی حمل کے لیے جو ہے نا سپرم اگر قابل ہوا تو عورت جب بھی اولیوٹ کرے گی فوری جو ہے نا وہ سپرم ایک کے ساتھ فرٹیلائز ہو کر زائی گوٹ تیار کر دے گا اور بچہ دانی کے اندر جا کے جو ہے نا فرٹیلائزیشن کا جو زائی گوٹ ہوگا وہ امپلانٹ ہو جائے گا اور بچہ دانی کے بعد جو ہے امپلانٹ ہونے کے بعد جو ہے نا امپلانٹیشن آپ کو بلیڈنگ ہوگی تھوڑی سی جو کہ پریگنینسی کے سپٹم ہوتی ہے امپلانٹیشن جب بھی عورت کو ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ دانی کے اندر بچہ امپلانٹ ہو چکا ہے وہاں سے حمل کا آغاز ہو جاتا ہے حمل کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ